دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو لوکا نواباب پھر اس نے ان بارہ کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی مرادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے کہا کہ رہا کے لیے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیان نہ دو دو کرتے رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہی رہنا اور وہی سے روانہ ہونا اور جس گھر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشکبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے اور چودھائی ملک کا حاکم حیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوہنہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے مگر حیرودیس نے کہا کہ یوہنہ کا تمہیں نے سر کٹوا دیا اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا پھر رسولہ نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا یہ جان کر کہ بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی جب دن دھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رکست کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جاٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں ہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً پچاس پچاس کی قطاروں میں بٹھاؤ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بکشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی بارہ ٹکریاں اٹھائی گئیں جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو انہوں نے جواب میں کہا یوہنب ابتسمہ دینے والا اور بعض ایلیا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح اس نے ان کو تاقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور شردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور اپنے پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہیوں کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوہنہ اور یاکوب کو ہمرا لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید برراک ہو گئی اور دیکھو دو شخص یعنی موسا اور ایلیا اس سے باتے کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائے دیئے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقعہ ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ اس سے جدہ ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسو سے کہا اے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین دیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایا کر لیا اور جب وہ بادل میں گرنے لگے تو ڈر گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو یہ آواز آتے ہی یسو اکیلا دکھائی دیا اور وہ چپ رہے اور جو باتیں دیکھی تھی ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آمیلی اور دیکھو ایک آدمی ہے بھیڑ میں سے چلا کر کہا اے استاد میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اقلاوتا ہے اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے یسونا جواب میں کہا اے بے اتقاد اور کجر و قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لیا وہ آتا ہی تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا اور یسو نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکی کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تاجب کر رہے تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی ہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیے جانے کو ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تھی تاکہ اسے معلوم نہ کریں اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے لیکن یسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچہ کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے یوہنہ نے جواب میں کہا اے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا لیکن یسو نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یرشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے کاسد بھیجیں وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لئے تیاری کریں لیکن اس نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یرشلم کی طرف تھا یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یاکوب اور یوہنہ نے کہا اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے پھر وہ کسی گاؤں میں چلے گئے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونس لے مگر ابن آدم کیلئے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرو اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوام یا سنے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں آمین